نمشکار دوستوں میرا نام ہے ریتیش اور میرے چینل پر آپ کا سوگت ہے دوستوں آج بات کریں گے سیریز جیگوار کے بارے میں نیٹفلکس پہ یہ آئی ہے سپینیس سیریز ہے لیکن انگلیس آڈیو اور سبٹیٹس کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں کہانی ہے سپین کی اور 1962 کی ورلڈ وار ٹو کے بعد بہت سارے جرمن سپین میں آگئے تھے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں ایزابیل گیریڈو کو وہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہیں اور وہ جرمن کانسنٹریشن کیمپ سے کبھی بچ کر کے نکلی تھی ان کے باپ اور بھائی کی اس کیمپ میں ہتے کر دی گئی تھی اور اب وہ انہوں نے اپنے جیون کا ادیش سے بنا لیا ہے بدلہ لینے کو یعنی کہ باپ کا بھائی کا سب کا بدلہ لینے کے لیے وہ تیار ہیں ادھر ایک اور گروپ ہے جو کی ایزابیل کا پیچھا کرتا رہتا ہے ایک دن اس کو بندی بنا لیتا ہے اور پھر بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گروپ اور ایزابیل سیم گراؤنڈ پر ہیں پھر یہ لوگ ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اور کچھ جرمنز جو ان کے نشانے پر ہیں ان کا وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کی کہانی دوستو آپ یہاں دیکھتے ہیں یہاں کہانی اچھی ہے اور پہلے ہی اپیسوڈ سے یہاں ایکشن اور تھرل شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں آپ کو ایموشن بھی دیکھتا ہے یہاں آپ کو دوستی دکھتی ہے اور پاسٹ کی کچھ بھائیوہ اسمرتیاں بھی سامنے آتی ہیں دوستو اس سیریز میں بہت سارے ٹویسٹ ہیں اور یہ آپ کو کافی انگیج کر کے رکھتے ہیں دیکھنے میں یہ سیریز کافی اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ تھرل اور ایکشن تو بھرپور ہے ہی لیکن کہیں کہیں یہاں رائٹنگ کمجور جرور دکھتی ہے کچھ گھٹنائیں ہوتی ہیں تب ہمیں یہ لگتا ہے کہ آخر اس پاتر نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا کریکٹرز یہاں بہت سارے ہیں اور ہر کریکٹر کے بارے میں یہاں کچھ دکھایا گیا ہے ڈیٹیل میں ان کے پاسٹ کے بارے میں بھی دکھایا گیا ہے لیکن دوستو اس سیریز میں جرمن اتیچار بھی بہت کھل کر کے سامنے آتا ہے کہ جرمن لوگوں نے کس طرح سے جلم و ستم ڈھائے تھے ورلڈ وار کے دوران اور کنسنٹریشن کا اپنے کس طرح کے اتیچار ہوئے تھے دوستو اس سیریز میں دو کمیہ آپ کو بہت زیادہ کھٹکتی ہیں ایک تو اس کی کہانی میں لوج اینڈز بہت ہیں کئی سوالوں کے جواب ہم کو آنتاں تک نہیں ملتے اس کے علاوہ کئی درس سے آپ کو بہت زیادہ لمبے یا ڈرائگڈ لگ سکتے ہیں جو کی تھوڑا بور بھی کرتے ہیں یہاں ایکٹنگ اچھی ہے کلاکاروں نے اچھا کام کیا ہے خاص کر کے ایزاویل کی بھومکا میں ہے بلینکا سواریز وہ آپ کو جرور یاد رہتی ہیں ایک اور کلاکار ہے جو مجھے یاد رہ گیا بہت جوردست انہوں نے ابھی نے کیا ہے یہ ہے بیکمن کی بھومکا میں سٹیفن وائرنیٹ دوستو پروڈکشن ویلوی سیریز کی اچھی ہے اور ایک چیز اور ہے جو تھوڑا سا آپ کو انوائی کر سکتی ہے وہ ہے اس کی اینڈنگ اینڈنگ جو ہے وہ ادھوری ہی کہہ سکتے ہیں حالانکہ کلیف اینگر پر وہ ختم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیزن ٹو بھی اس کا آئے گا ہی اپیسوڈ چھے ہیں سیتیس سے لے کر کے گیاون باون منٹ تک کے سیکس نوڈیٹی بلکل نہیں ہے حالانکہ کچھ ابیوزیو لینگویج کا استعمال کیا گیا ہے تو دوستو یدی آپ کو کوئی ہسٹوریکل ڈراما دیکھنا پسند ہے آپ کو ایکشن اور تھرل دیکھنا پسند ہے تو آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں مجھے تو یہ سیریز اچھی لگی اور میری ریٹنگ رہے گی پانچ میں سے تین کی تو دوستو آج اتنے ہی بات آپ میرے ویڈیوز کو دیکھئے لائک کمنٹ شیئر کرئے پہلی بار ہے ہمارے چینل پر تو سبسکرائب جرور کرئے گا دھنیواد مجھے تو سبسکرائب جرور کرئے